دلائل قائم زیادہ دیئے ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھا دیا بات آرہیے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا سب کو واقعہ پتہیے کہ جب وہ لوگ کہیں گئے ہیں تو بھئی جو ہیرو تھا فلم کا اس نے تو یہ بتایا یہ کچھ نہیں کر سکتے کر کے تو کسی بھگوان کو چھیڑا تو نہیں نا اس نے ہندو پھر اس کو چھیڑ دیتے اچھے طریقے سے یہ ہمت نہیں کیسے بھگوان کو چھیڑ چھاڑ کیو کسی سے صرف زبانی بتایا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھگوانوں کی باقاعدہ گت بنائی پہلے تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے سمجھاتے رہے وہ یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کہنے لگے یا فالوڑ یہ گچھی پکڑ کے رکھنا ہے جو بیان کا موضوع چینج نہ ہو جائے یہ جو ٹرن میں نے لیا ہے نا یہ یہاں سے لیا ہے کہ میں مغربی کلچر کو اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں کہ جو بیماری کا سبب ہے نا وہ یہاں سے اس کو پکڑ کے رکھنا واقعات میں نا بلکل ہی کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں ہم پھر تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا پریکٹیکل ہی کر کے دکھایا پہلے سمجھایا بھئی ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے تو ان کے پاس جواب کیا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہماری پرمپرا ہے یہ ہماری کیا ہے رواج ہے ہمارا کلچر ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی تمہارے ابا دادا سب ایک ہی جیسے تھے ٹھیک ہے نا کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ تم صرف گمراہ ہو اب پتہ چلا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے جیسے میں روحانی علاج والوں کے خلاف جب بولتا ہوں نا تو میرا سٹائل بھی یہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ نے ان سے علاج کروایا ہے تو وہ روحانی ڈرامے باز کیسے ڈرامے باز ہو سکتا ہے اتنے بڑے بزرگ تو میں نے کہا وہ اتنا مکار ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کو اس نے بے وقوف بنا دیا یہ اس سے اس کی ان بزرگ سے عقیدت میں مجھے کمی نہیں ہو رہی لیکن اس کے دو نمبری میں کیا ہو رہا ہے بہت ہوشیار ہے ڈیڑھ نہیں پونے دو ہوشیار ہے وہ میں نے ایک دفعہ بیان کے دوران کہا کہ ڈیڑھ ہوشیار تو لوگ پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ اردو کی اسطلاح معلوم نہیں تھی تو کسی نے کمیٹس میں لکھا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیار کیا ہوتا ہے کوئی نہیں اردو سے ہی نہیں آتی ہوگی تو اس کے جواب میں کسی نے لکھا 1.5 ہوشیار کیا ہوتا ہے 1.5 ہوشیار کمنٹس والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا نہیں مانی تو ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ کیا پریکٹیکل کیا جب وہ لوگ کہیں اپنا میلات وہ سوری معذرت استغفراللہ یعنی اس قوم کا جو بھی میلہ میلہ کو میرے مجھ سے میلات نکل گیا میلے کے لیے جب گئے ہیں آج کل لبیک والے بھی فارم میں آئے ہیں تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے جو لبیک والے ہیں نا ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیں آج کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لبیک والوں کے یعنی وہ جذبات ان کے مجروع ہو جائیں اچھا خیر تو ابراہیم علیہ السلام گئے بت خانے میں کیا کیا سارے بتوں کو کسی کو لنگڑا کر دیا کسی کو لنجا کر دیا کسی کو ٹنڈا کر دیا ہاتھ کار دیا کسی کی ٹانگ کار دیا اور عجیب سا بنا دیا اور جو بڑا والا تھا نا ہزار روپے والا اس کی گردن میں کلارا لٹکا دیا کتنی یعنی سمجھداری سے کام لیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا کلارا تو جب قوم آئی اور کہنے لگی من فعل حاذا بی آلیہتینا ہمارے خداوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم حاذا فعلہو کبیرہم حاذا یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا ہے یہ تو واضح تھا کہ اس نے نہیں کیا سمجھانے کے لئے کس نے کیا یہ فسعلوہم ان سب سے پوچھ لو یہ اپنے مجرم کا پتا خود بتائیں گے بولیں گے کہ اس نے کیا ہے کیونکہ اسی کے سارے ثبوت اور شواہد کیا ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہیں سے اس کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے کلارا بھی اس کے کندے میں اور ان سے پوچھو گے تو نام بھی یہ کس کا لیں گے بڑے والے بھئی یہ یہ جو ہزار پچاس پچاس والے کہیں گے کیا کس نے یہ ہزار والے نے کیا ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ فوراً فرجعو اپنے نفس میں وہ ٹٹولنے لگے دل میں ان کو خیال آیا انکم انتم الظالمون انتم واقعی بڑے کیا ہو ظالمون یہ کیسا سوال پوچھ لیا اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور ہم غلط ہیں ہم کیا ہیں غلط ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ قاتل کا پتہ بتا نہیں سکتے اور ان کو یہ آدمی چھڑے چھڑے ابراہیم نے ان کو ان کو مارا پیٹا لنگڑا کر دیا یہ پھر بھی مسٹنڈوں کی طرح کھڑے میں کیا کر رہے ہیں دیکھ ہی رہے ہل ہی نہیں رہے قرآن کہتا ہے ابراہیم کے اس طرز تبلیغ اور اس طرز عمل سے ان کو سب کو دل میں خیال آیا کہ ہم کیا ہیں صرف غلط نہیں بہت غلط ظالم کا مطلب بہت ہی غلط ظلم کہتے ہیں وضع الشیعی فی غیری محلی جس کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ان کو جو مقام دینا چاہیے وہ یہ کہ پتھر ہے تو ان کو مقام بڑھا رہے ہیں اور جو اللہ ہے اس کا مقام گھٹا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر ان سب نے ریورس گیر لگایا کیوں وہی پرمپرہ برادری رشتداری قوم پرستی کہ یار ہم سب کا یہ کی مذہب ہے اب ہر ایک کو خیال آرہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں تو میں برادری سے کیا ہو جاؤں گا بولو بھائی کڑ جاؤں گا تو سب نے بیق زبان ہو کر کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَائِ يَنْتِقُونَ اے ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے تو اس سے کیسے پوچھے ہم ابراہیم نے فرمایا اُفِّل لَكُم تُف ہے تمہارے اوپر کہ جو بول نہیں سکتا بیچارہ اپنی صفائی میں بات نہیں کر سکتا تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو تو قوم کے پاس کیا تھا دلیل سے جواب نہیں تھا جب دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو انسان کس پہ آتا ہے دھمکیوں پہ فیس بک پہ ہم اپنے خلاف کمنٹس پڑھتے ہیں نا دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو کیا آ رہی ہوتی ہیں دھمکیاں ایک نے کمنٹس کی اسلام کو تو ہم جڑ سے ہی خاتمہ جب تک کر کے نہیں چھوڑیں گے چین نہیں آئے گا حالکہ وہ اسلام کی حقانیت میں بڑا مدلل بیان تھا تو جب دلائل نہیں ہوتے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہوں کسی مسئلے پر سامنے والا بھی پڑھا لکھا ہے آپ بھی پڑھے لکھے ہیں تو اس میں اگر دونوں سنجیدہ ہیں ایسے نہیں کہ جاہل کوئی ہو تو اگر ان میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے نا تو سمجھ لو کہ وہ حق پر نہیں ہیں بات آری سمجھے ہیں ہاں کسی جاہل سے بات کرتے ہوئے غصہ آ جائے اس کے طرز کلام وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر محفل سنجیدہ ہو سب احض یعنی بات کر رہے ہوں دلائل کی دنیا میں سب پڑھے لکھے ہوں سب سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس دوران آپ اپنی بات خام خامے کر رہے ہیں اور آپ کو کیا آنے شروع ہو گیا غصہ اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں اب آپ جذبات سے متاثر کر رہے ہیں